میں اپنے نوجوان بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کالج میں آپ کے کام کی جگہ پر کیا کبھی آپ نے اپنی پہچان ایک مسلمان کے نام سے بنائی بنائی آپ نے شرماتے ہو آپ تم شرماتے ہو اپنی پہچان ایک مسلمان بتانے سے کالج میں جانے سے پہلے اپنی داڑی مونتے ہو کام کو جانے سے پہلے تم شیو کرتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس ہو ٹھوس کردار نہیں وہ پختہ کردار نہیں جس کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ بلکہ ہمارے نوجوان بچوں کی پہچان یوں ہوتی ہے کہ جب راتیں ہم جاگتے ہیں تو ویلنگ کرتے ہوئے باہر نظر آتے ہیں ہمارے بچے ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ماں باپ اسکول میں بچے کو سائیکل دلاتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تو صحیح چلا رہا ہے کی نہیں چلا رہا ہے کس دوست کے ساتھ تو کہاں گیا تھا بچہ گلیوں میں ہی ویلنگ کرتا ہے سائیکل لے کر کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا کرتب کر رہا ہے بیٹا کرتب کر رہا ہے دس دن سر پھڑ جاتا ہے اس دن سارے کرتب نظر آ جاتے ہیں اللہم ستان بیٹا بال کی کٹنگ کرا کر چلا آتا ہے جھوپڑا بنا ہوا ہے اوپر جھوپڑا ماں کہتی ہے واہ بیٹا گلی میں کسی نے اتنی اچھی کٹنگ نہیں کروائی میرا بیٹا تو آج پورا بندر لگ رہا ہے کبھی ماں نہیں کہتی باپ پیسہ دیتا یہ نہیں پوچھتا کہ یہودیوں والی کٹنگ تو نے کیوں کروائی کیوں کیونکہ ماں باپ کو خود نہیں پتا کہ یہ حرام ہے نہیں پتا کہ انہیں یہ حرام ہے ابو دعوت کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضع سے منع کیا قضع کیا ہے کہ انسان باس سر کے بال مونڈے اور باس سر کے بال چھوڑ دے آپ جانتے ہیں ہم انڈیا میں رہتے ہیں اگر پورا سر مونڈ کر پیچھے چوٹی چھوڑ دی جائے تو برا محسوس کرتے تھے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے آج اس کی نئی شکل ہے اللہ معاف کرے جنگلی وہ جانور ہوتا ہے نا گندہ اس کی شکل بنا کر چلے آتے ہیں اور شان سے شان سے گھومتا ایسے ہے گویا کہ اس نے بہت بڑی شان کر لیا عوض باللہ جب برائی برائی نہ سمجھی جائے جب بے حیائی بے حیائی نہ سمجھی جائے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے اپنی پہچان اپنے اسلام سے بناو اپنے ایمان سے بناو اپنے کردار سے بناو